ایوڈیا کے ہنمانگڑی کا گت رہ سے جہاں ہوتے ہیں بجرنگ بلی کے ساکسات درشن مندر اور مورتیوں کے سیر ایوڈیا میں لگ بگ آٹھ جار مٹ مندر ہیں ہر مٹ مندر کی اپنی الگ الگ پرمپرہ مانیتا ہے لیکن اسی ایوڈیا میں بگوان رام کے اننے شیوک پاون پوتر بجرنگ بلی کا مندر بھی استعبت ہے ہم بات کر رہے ہیں پراشین شد پیٹ ہنمانگڑی کی جہاں دھار بھی مانیتا ہے کہ ہنمانگڑی کی پجاری کو ساکسات پاؤن پتر ہنمان درشن دیتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں آخر کیسے اور کب پجاری کرتے ہیں پاؤن پتر بجرنگ بلی کے ساکسات درشن ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں تو چینل کو سبسکرائب کریں دراصل ہنمان چالیسہ میں گوش سوامی تلسی داس نے لکھا ہے رام دوارے تم رکھوارے ہوتنا اگیا بینوں پیسارے اتھار بھگوان ہنمان کے آگیا بینہ رام کی پوجا نہیں کی جا سکتی کلیوگ میں ہنمان جی ایسے دیوتا ہے جن کی پوجا آرادنا کرنے سے جیون میں آئی سمسے بادائی سنابت ہو جاتی ہے تو وہی عیدیا کے صد پیٹ ہنمانگڑی پر ایک گپت پوجا بھی کی جاتی ہے جس کا ریش سے بھی گپت ہوتا ہے صبح تین بجے پوجاری ہنمان جی کی پوجا کرتے ہیں اس دوران آٹھ پوجاری سملیت ہوتے ہیں اور اس پوجا میں سردہ لوگ کو جانے کی انمتی نہیں دی جاتی اتنا ہی نہیں اس دوران کی گئی پوجا کو پوجاری مندر پریشر کے باہر کسی سے نہیں بتاتے نہ ہی کسی سے کوئی چرچہ کرتے ہیں ہنمانگڑی کے مہند راجو داس بتاتے ہیں کہ ہنمانگڑی کی جو بھی گپت پوجا پدتی ہے ایسی پوجا پورے دیش میں نہیں ہوتی راجو داس نے بتایا کہ ہنمانگڑی میں یہ پرمپرہ لگ بگ کئی دسکوں سے چلی آ رہی ہے مندر پریشر میں آٹھ پوجاری مل کر ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک پون پتر ہنمان جی کی پوجا آرادنا کرتے ہیں اور اتنا ہی نہیں دعویٰ کرتے ہوئے راجو داس نے کہا کہ اس دوران پوجاری کو ساکھ ساتھ بزرگلی درسن بھی دیتے ہیں لیکن اس پوجا کا ایک پراؤدان بھی ہے اس کی ایک مریادہ بھی ہے اس کو ہم بھار کسی سے نہیں بتا سکتے دوستو اس ویڈیو بس اتنا ہی جدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو کرپے سے لائک کریں ہم آپ سے ایک نئے ویڈیو کی مادم سے ملتے ہیں تک تک کے لئے اپنا خیال رکھیں جی سری را